بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کمپٹیشن نے بچوں کے اندر ایک نمبر سکیو والی چیز بھر دی ہے کہ سکل شکن کے اندر گھومی ہو گئی ہے یہ بھول گئے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھنا بھی ایک کام تھا ڈگری کا اصل مقصد نمبر لینا نہیں یا سی جی پی ایس سکور کرنا نہیں یا نائنٹی پرسنٹ پلس مارکس لینا نہیں بلکہ سکل کے اوپر کام کرنا تھا اور اپنے سکل امپرویمنٹ تھی ایک ہنر سیکھنا تھا تو اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے جو مارے پاس سپیکر ہیں آئیم آئی جاز اور حتیہ فاتمہ آئیم آئی جاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس طرح کہ ہمارا ایک ایڈوکیشن سسٹم ہے جس میں رٹا سسٹم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے تو بچے نمبر لینے کی دوڑ میں اور رٹا وغیرہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سکلز سے بھاگتے ہیں اور جو کام وہ ان کو گریجویشن میں سیکھنے ہوتے ہیں گریجویشن میں ایکچولی جب ہم کسی ڈگری کو چوز کرتے ہیں کسی سپیسیفک لائن کو تو مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس ڈگری کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں جو جو سکلز ضروری ہیں ان کو اس عرصے میں سیکھا جا سکے لیکن آج کل نمبروں کی دوڑ جی پی اے اور اس طرح پاس ہونا ان سب چیزوں کو منٹین کرنے کے لیے سکلز سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں ہم لوگ جو ایک نمبر کو مشکل سکلز کیا ہوں سیکلز میں ہمارے سے سیکھا کو آپ کے پاس کرنے کے لیے سکلز سکلز یا انسان اس نے دیکھا ہے اس کا نمبر کوشوشش کرنے کے پاس کرنے کے لیے سکلزم کے پاس کرنے کے لیے سکلز ان چیزوں کو متعلق کرسکنا ہوں اگر ہم اتنی بات کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم سارے تو ہم کیا ہمارے پاس اتنی سکلز ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اگر بندہ آپ پیٹیو سرجری کے اندر آتا ہے یا کارڈیگ فیجر کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہم اس کو ٹریٹ کر سکیں تو بسی کے لیے ورڈیو سکلز اس پر احسیزہ اپنا در اپنٹ افیش شیئر کر رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اسے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ what is graduation and what does it mean پاکستان کے اندر دوسرے کانٹریز کے اندر اس کے لیے سٹاندر ہے لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی پرسن پور یا پاکستان کے اندر کوئی دیگری پرگرام جو کہ بیچلور میں ہوتا ہے اسے کمپیٹ کرتا ہے تو پاکستان کے اندرس کے فضل آنن Educator پاکستان کی کوئی دیگری پیس دیگری نے پاکستان کے اندرس کے انگ ž جہاں پہ ہم نے بات کی کہ گراجویشن کیا ہے اور گراجویشن کیا ہے اور گراجویشن پرسن جس نے سکلز ایکوائیر نہیں کی اس کا ذکر کیا جہاں پر وہیں ہم ساتھ ذکر کرتے ہیں سکلز کا کہ سکلز ہوتی کا ہے اور ان کا فقدان کیا ہوتا ہے سکلز بسیکلی کسی بھی پرسن کی ابیلٹیز ایکسپرٹیز اس کے فیلڈ میں پرسن کی اپنی سکلز پیش کرتا ہے وہ سب اس کی سکلز کہلاتے ہیں اور ان کو کتنی اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے اور کتنی اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے پیش کرتا ہے اور پیش کرتا ہے سب کہلاتے ہیں سکلز سکلز مختلف طرح کی ہوتی ہیں ہمارے سوف سکلز تیکنیکل سکلز جیسے کہ ہم بہت کامن لکھ لیتے ہیں کامنیکیشن سکلز وہ تمام کی تمام سکلز اجوکیشن کا پارٹ ہیں مہم بھی ہم اسے فارمل اجوکیشن میں کاؤن نہ کریں مگر وہ اتنہ ہی ضروری ہیں جتنا کہ ایک ڈگری ایک پیص اف پیپر کو حاصل کرنا کیونکہ وہ ہی آگے چل کر کسی بھی کیندیٹ کو اس کابل بناتی ہے کہ وہ پریکٹیکلی لائف میں سکلز کر سکے اور سکسید ہو جائے اگر آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح ہماری لائف کے اندر استعمال کتنا ایفیکٹ ہے ہمارے سیکھے ہوئے کام کا ہماری لائف کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اس طرح ہماری لائف کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اس طرح دنگ نقوم موجودہ خاص پڑتا ہے اسے سکل شپ کو اپنی لائف کے اندر کس اپروچ سے دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے اپلائے کرتے ہیں اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا نولیج دیتا ہے اسلام کتنا زور دیتا ہے ہمیں اس ڈگری کے دوڑ سے نکال کر سکل شپ کے اندر اور ہونر سکھانے کے اوپر اسلامی پرنسپلس تیجھے اسی ایما آپ کا پوراکٹر کیا ہے اس میں ہم لوگوں کو جب حلال روزی کمانے کا درست دیتا ہے تو حلال روزی کمانے کے طریقے ہمیں جب بتائے گئے تو اس میں سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جب تک آپ میں کوئی ہنر نہیں ہوگا کوئی سکل نہیں ہوگی آپ کے پاس تب تک آپ حلال روزی کمانے کے قابل نہیں ہو سکتے آپ لوگ پروفیشنل لائف میں آگے کسی بھی چیز کو پرسیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی بھی سکل نہیں ہوگی اور جہاں اسلام میں اہل علم کے درجات کو بہت بلند قرار دیا گیا ہے وہاں اس پر عمل کرنے کی بھی تلقیم کی گئی ہے اور جب علم پر عمل کی بات آتی ہے تو پھر اس میں جس طرح کی گریجویشن میں سیکھی گئی جو بھی چیزیں ہیں ان کو عملی طور پر عمل کرنا اور ان کو عملی جامعہ پہنانا جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس طرح اسلام جو ہے وہ صرف چیزوں کو سیکھنے اور ان کو یاد رکھنے پر زور نہیں دیتا بلکہ ان پر عمل کرنے پر اور ان کو کام میں لانے پر زور دیتا ہے اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ان سکلز کو استعمال کر کے کس طرح سے حلال روزی کمائی جائے کیونکہ جب ہم گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی پروفیشن کو چوز کر لیتے ہیں اپنے لئے پریکٹیکل لائف میں پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو سکلز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اسلام بھی ہم لوگوں کو اس بات کا درست دیتا ہے کہ بجائے کسی چیز بجائے نمبروں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے کسی چیز کو یاد کرنے کے ہم لوگ عمل پر زیادہ توجہ دیں اور عمل کے ذریعے ہی جو ہے ہر چیز کو صحیح طریقے سے کریں بلکل صحیح ہے عمل کے ذریعے سے ہی ہم ہر چیز کو صحیح طریقے سے کریں کسی کے اوپر ایک امام غزالی ہے یا ہمارے ایک امام اور انکہے کورٹ کی مجھے یاد آگیا ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہمیں بچوں کو اپنے اسلام کی تعلیم دینی چاہے یعنی کہ مدارس میں دیتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ آپ ہر بچے کو عالم بنائیں لیکن اس کو ساتھ ساتھ کوئنوں کے ہنر بھی سکھائیں انہوں نے کہا ہنر سکھانا لازمی کیوں ہے اور اس کو خالق یا علم یہ کافی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اگر ان کے پاس صرف علم ہوگا تو یہ کل ممبر کے اوپر جا کے علم بیچیں گے اور جب ان کے پاس ہنر ہوگا تو اپنے ہنر بیچیں گے تو حلال روزی کے لیے ہمیں ایک سکل چھپ چاہیے ہمیں ایک ہنر اپنے آپ کے اندر لانا پڑے گا جس سے ہمیں کل کل ایک حلال روزی کا مل سکے گا اگر ہم ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کی بات کریں ایک طرف تو ہمارا ویسٹرن سیویلیزیشن کے انسٹیٹوٹس ہیں جو ہمیں سی جی پی اے اور پرسنٹیجز اور ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس مدارس ہیں یا اس طرح کے انسٹیٹوٹس ہیں اسلامی جہاں پر میں نے آج تک نہیں سنا کہ بچوں نے آپس میں کوئی ریس کی ہو یا کسی کا کوئی پرسنٹیج کے اوپر کمپوٹیشن ہوا ان کے ایک سبق ملتا ہے وہ یاد کرتے ہیں ان کے اپنے کوئی سسٹم ہوتا ہے اس پر وہ آگے چلتے ہو جاتے ہیں تو اس دو انسٹیوشن کے بارے میں ان دو طرح کے منٹیلٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے احساسدہ جی بالکل جہاں پر اسلام نہائے زور دیتا ہے علم حاصل کرنے پر ساتھ ہی اس بات کی بھی اہمیت کو جاگر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کا حلال پیشہ اپنایا جائے تاکہ حلال رزق حاصل کیا جائے جہاں پر علم کی ضرورت ہے وہیں ساتھ پر کسی بھی پیشے کی ضرورت ہے اور کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک بات ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے اندر سکلز کی ڈیولپمنٹ کی تو یونیسکو کے مطابق یونیسکو کے ایک ریپورٹ شائع ہوتی ہے جو کہ پاکستان کریکلن کے بارے میں بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر سکریبن سکسٹی پرسنٹ جو ہے سکولز کے اندر اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز جائے وہ یونیسکو کے لیولز پہ ہیں یا پر علیجیس لیولز پہ ہیں سکسٹی پرسنٹ تھیوریٹیکل نولیج دیسٹریبیوٹ ہو رہا ہے جبکہ لیس دن پورٹی پرسنٹ پریکٹیکل سکلز ہیں اور آج کے دور میں جب ہمیں سکلز مور دن سیمٹی پرسنٹ چاہیے کہ ہم کیسے ثرائیو کر شکتے ہیں اور کیسے سرواییو کر شکتے ہیں تیزی سے پروگرس کرتیو سوسائیٹی چندر اور وہیں پہ ہمارے پاس دو سکول آف تھوٹس ہیں اور دو سسٹم آف ایڈوکیشن ہے وونیس اسلامی سسٹم آف ایڈوکیشن اور دوسرا ہمارا مورڈرن لیبرل ایڈوکیشن سسٹم جہاں سے ہم سب تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں ساتھا لفظوں میں ایک مجرسہ جس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو تصویر کے دو روخ ہیں جہاں پر لوگ اس کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اتنیا تنگ نظر ہیں کہ مدرسی کا ایک سپیسیفک ماحول ہوتا ہے جو بچوں کو مورڈرن اور اپڈیٹڈ سکلز نہیں دے سکتا اس لئے ان کے بچے کو مورڈرن اور فیوچرسٹک سکولز میں جانا چاہیے تو ہمارے پاس پاکستان میں اس کے ایک شاندار مثال ہے بیت السلام یہ ایک ایسا سکول ہے جو کہ یا آئیکن سے کہ ایک ایسا مدرسہ ہے جو نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیمی اسلامی تعلیم دے رہا ہے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو زبردست سائنٹیفک اور مورڈرن اپڈیٹڈ سکلز بھی سکھا رہا ہے اور کچھ ہی حال ہی میں ان کے سٹوڈنٹس نے بلکہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو ایک سائنس روبوٹک کمپٹیشن میں بیٹ کیا اور یہ ایک شاندار اگزیمپل تھی سارے لوگوں کے سامنے پاکستان کے لوگوں کے سامنے کہ yes such a system can co-exist such a system can exist سو بیسکلی ضرورت اس چیز کی ہے چاہے وہ انسٹیٹوٹ ریلیجیس ہو یا چاہے وہ کوئی دوسرا اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو سپسیفک سکلیس نہ لی تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلامی مدرسا system ہے یا پھر دوسری سکول ہیں وہ دیفرینٹ ویرز سکلیس کو پرموت کریں ایدھر 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 پروجیک بیسد یا وہ کوئی سانیٹیف کمپٹیشن ہو سکتے ہیں کہ بچے انوال ہو کر اور نے کہا ہمیں دونوں سسٹم کو آپس میں مرچ کر چلانا چاہیے اور ہمیں ایدھر ایدھر سسٹم جس میں ہمیں یعنی ہمارا کونسپٹ کلیئر کیا گیا ہو کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے نمبر کے دور پر لگ نمبر چل رہے ہیں آج کل ہمیں اس کے امپیکٹ کچھ عرصے بعد بچہ اپنا چار سال لگاتا ہے پانچ سال لگاتا ہے میں کہیں ایسی 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 دیکھیں ہیں جن کی ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہیں یونی جب اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ آ تو سائکولوجیکلی وہ اس کو کس طریقے سے ایفریکٹ کرتی چیز اس پر اپنا پانچ شیئر کریں آئیما جی سائکولوجیکلی کسی بھی انسان کو جب وہ گریجوئٹ کر کے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے اور اس کو سکلز نہ ہونے کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقینا اس کو سائکولوجیکلی افیکٹ کرتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے سارے سال لگائے پڑھائی پر لیکن اس کے بعد وجود کوئی اچھی نوکری حاصل نہیں کر پایا تو اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں اس کی دو وجوہات ہو اس نے اپنے وقت زائع کی اپنے والدین پیسے ان کو زائع کی تو یہ ایک اور سٹریس کا باعث بن جاتا ہے ایک سٹریس تو یہ کہ اس کو اپنی سکلز نہ ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں مل رہی اور دوسرا یہ کہ اپنے ہی اوپر جو اس نے کیا ہوتا ہے اپنا کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اس لئے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھ شروع کر دیتے ہیں لوگ جس کی وجہ سے مزید ان کی انسائیٹی بڑھتی ہے اور اس طرح کے معاملات جو ہیں پیش آتے ہیں جس طرح کہ آپ نے بولا کہ کافی آپ نے دیکھیں لوگ جن کے پاس ڈگری ز ہوتی ہیں لیکن وہ ریڑیاں وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ لوگ سکل سیکھنے پر فوکس نہیں کرتے اور کوئی بھی ادارہ جو ہے کسی انسکل جو ہے انسان اس کو نوکری دینے کو راضی نہیں ہوتا اسی وجہ سے جب ان کو نوکری نہیں ملتی ہے اور وہ اپنا جو ہے روزی نہیں کما پاتے ہیں تو ان کے اندر ایک احساس سے کم تری جو ہے آجاتا ہے ان کی سیلف اس ٹیم جو ہے اور ان کو کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان یں منٹل بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے معاشرے میں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کا طور ہے ڈسٹریکشن سے بھرا ہوا جہان ہے ہر پوائنٹ پوائنٹ کے برہ ڈسٹریکشن ہے فوکس بندے کا بلکل نہیں ہو پاتا تو اس سسٹم کے اندر ہمارے پاس کیا موٹیویشن ہے ہمیں کیا چیز ایسی رکھ چلنا چاہیے تاکہ ایک بچہ ایک سٹریکل کر سکل سکل کرنے میں اس کے پاس سکل نہیں تھی اور اس کا مینٹل ٹراؤما جو اکثر سٹریکشن کے اندر ہوتا ہے اس کو نہ ہو تو ایس اس کے پاس پاس موٹیویشن سکل کرتے ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ بہت سسٹوڈنس کیوں نہیں سکل کر پاتے یا پھر ان کی سٹرگل کیا ہوتی ہیں کہ اپنی اجوکیشن پہ دران وہ سکل فل پرسن نہیں بن پاتے تو اگر اس پہلو دوڑائیں اور اگر اس پہلو کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اندویجن لیول پہ بھی افیق ہے اور اس کے اندر انسٹویشن لیول پہ بہت بڑا رو پہ ہو رہا مطلب کہ بہت سی انسٹویشن ہیں جو کی ٹیڈیشنل ویو اور ایک ریجد ویو پہ بلیف رکھتے ہیں پر وہ نہیں چاہتے کہ سیسٹم کو چینج کیا جائے اس سیسٹم کو اپگریڈ کیا جائے ایک ایسا classroom یا ایسا environment جہاں پہ ایک student on ground learning کرے اگر کوئی agriculture student ہے تو بیجائے کہ کلاس میں بیٹھ اس کے لیکچر سنیں اس سے بہتر ہے کہ وہ on ground یا field کرے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بورڈ میں گئے بغیر پیشن کے ساتھ انفیکشن کے بغیر ایک اچھا doctor بن سوائے اپنی تمام بکس بہت اچھے سے یاد ہوں گے لیکن وہ ان کو apply نہیں کر پائے گا پیشن سے انفیکشن نہیں کر پائے گا کیونک اس کے پاس وہ بیسک سکل کسور ہے اور اداری ذمہ دار رہے ہیں تو اگر فردن دیکھیں تو سب سے پہلے ہے بیسک رسرورس کا لیک اگر کوئی پیشن ہے جو بہت مشکل سے بچارہ اتنی پیسے جمع کر رہے ہیں کہ وہ کوٹی پوٹی ایڈوکیشن لے رہے ہیں تو کیسے سکلز کو ایک کرے گا جیسی اگر ہم آج کی بات کریں تو کسی پرسن کا شاعری سیکھ لینا یا کوئی ایسی سکل سیکھ لینا is not counted as a skill. اس کو چاہیے کہ وہ model جیسے کہ AI یا جیسے کہ content writing یا freelancing اس طرح کی چیزیں سیکھنا اس کے لئے ایک skill count ہوں گے. وہ پرسن جو مشکل سے education لے رہا ہے یا وہ بچہ جو مشکل سے metric کر پاتا ہے اس کے بعد مزدوری کرنے لگ جاتا ہے اپنے گھر کا پہیا اپنے گھر کا سائکل چلانے کے لئے اور گھروں کا پیٹ پالنے کے لئے تو وہ کیسے skills acquire کریں دوسرا بہت سے students جو کہ اچھے background سے belong کرتے ہیں جو کہ afford کر سکتے ہیں education کو اور اچھے educational institutions میں بیٹھے ہوتے ہیں unfortunately ایسا ہوتا ہے کہ ان کی attention is important respect کی طرف ہوتے ہیں مطلب کہ lack of knowledge کی طرف ہوتے ہیں ان کے لئے یہ چیز نہیں رکھتی کیونکہ بس they have to enjoy their life and they have to live in that moment وہ بہتر ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنے future کے بارے میں تھوڑا سوچ لیں اور پھر لگتا ہے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے پھر لگتا ہے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے اور ان کے لئے ان کی طرفہ جو پھر لگتا ہے ان کے لئے ان کے لئے جانتا ہے اور ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ہے لیکن منٹورز کا نہ ہونا اس میں بہترین قسم کے منٹورز یا اچھی کونسلرز بہت نمائیہ تردار دا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا استاد آپ کو مل جائے جو آپ کو گائیڈ کر دے کہ اس وقت اس خاص وقت میں کس خاص چیز کی ضرورت ہے جو کہ تمہارے آنے والے کچھ سالوں میں تمہارے کام آئے گی تو یہ ایک کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے تو اگر منٹورز کی کمی ہوتی ہے یا کوئی سیریس نیس کی کمی ہے جو کہ آج کے جوانوں میں بہت زیادہ کومن ہو چکی ہے اور اگر کوئی بیسک رسورس کو الائے کرتا ہے تو پھر وہ یہ بیسک سکلز حاصل نہیں کرتا ہے جی سیریس نیس کی کمی کی وجہ سے یا ہمارے ایڈیوکیشن اسٹیویشن کی کمی کی وجہ سے آج کل جو بچے ہیں وہ دور ہیں سکلز شپ حاصل کرنے کے اوپر لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس تو ہمیں کئی اگزمپل ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر کئی بچے جن کو معاشرہ سوسائیٹی یا گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن انسٹیٹ وہ اپنی قابلیت کی بیسک کے اوپر جیسے کہ آپ نے کہا کہ خود کما کر یا خود محنت کر کے وہ اپنے گھر بھی چلاتے ہیں وہ سکل بھی حاصل کرتے ہیں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور کافی اوپر جاتے ہیں تو ایک انسان کے موٹیویشن ایک اس کا مقصد صاف ہونا چاہیے اور وہ مقصد اس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتا ہے کسی بھی طرح کی ہرڈلز کو فیس کرنے میں اور دوسری طرف میں یہ آنا چاہوں گا اس چیز پہ کہ کیا کیا سٹیٹی چیز ایمپلائی کرنی چاہیے ایک سٹوڈنٹ کو اپنے گریجویشن کے دوران یا پھر گریجویشن ہو یا پھر گریجویٹ ہونے سے پہلے پہلے سکلز شپ کے اوپر لائے گا سٹوڈنٹ تو ہمارے موڈلل سسٹم ہے ہم لوگ وارڈ بھی جاتے ہیں تو کیا ہمیں وارڈ جا کر پیشنٹ کو چیک کرنا چاہیے کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک جو بندہ اگری کلچل فیلڈ کے اوپر ہے تو کیا اسے آن گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے کیا اس کو کوئی تھیوریز یا ریسرچ ورک اس طرح سے اس کو ہلپ ہینے چاہیے کیا 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 سٹیٹی جیز ہیں جو ہمینے بڑی نمی چاہیے کیا سٹوڈنٹ جس بھی فیلڈ میں وہ ہیں اس میں سکلز کی کیا امپورٹنس ہے اور سکلز کو سیکھنے کے لیے جس طرح ہمارے ہاں موڈیولر سسٹم ہے وہ ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے جو ہم لوگ تھیری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے ہم لوگ جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو دیکھیں ان کو ڈیل کریں جس طرح اگر ابھی ہم فرسٹیر میں تو ہم لوگ اتنا پیشنٹس کو علاج وغیرہ نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ اتنا جو theoretical knowledge ہے اس کو implement کر سکتے ہیں پیشنٹس کی جو بھی ڈیزیز ہیں ان کے اوپر تو سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہے وہ enthusiasm ہے کہ سکلز کو سیکھنے کے لیے آپ کے اندر جو ہے وہ لگن ہونی چاہیے شوک ہونا چاہیے اور سیکھنے کے طریقے کیا کیا ہے تو ڈیفرنٹ ورکشاپس ہیں ان ورکشاپس میں حصہ لیں ڈیفرنٹ آن لائن کورسز ہیں ان آن لائن کورسز کو جو بھی opportunities ہیں ان کو avail کریں ڈیفرنٹ ریسرچز ہو رہی ہیں اگر آپ کے اردگرد تو ان ریسرچز میں پارٹ لیں حصہ لیں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں چیزیں اس کے علاوہ اپنے سینئر سے جو ہے وہ کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے اگر سکلز ہیں وہ تو ہماری فیلڈ میں اگر ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ پریکٹس ہے اور سکلز ہیں تو سکلز سیکھ کے ان کی پریکٹس جب تک نہ کی جائے تب تک ہم لوگوں کے تھیورٹیکل نولیج کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم لوگ اگر پڑ بھی لیں کہ کوئی بیماری ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے جب تک ہم لوگ اس کو implement نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگ اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے اپنے دماغ میں ورکنگ نہیں کر سکتے تب تک ہم لوگ کسی بھی صحی طرح سے ڈاکٹر نہیں بن پاتے تو سب سے پہلے ہمارے اندر اس بات کا ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ سکلز سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے ہمارے پیشے کا جو ہے وہ ایک مقصد ہی یہ ہی ہے کہ ہم سکلز حاصل کریں ان سکلز حاصل کرنے کا شوق ہوا ہمارے اندر اور ہم جو ہے اپنے ٹیچرز کو اپروچ کریں اپنے سینئرز کو اپروچ کریں جو بھی چیزیں ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ پرک شاپس اٹینڈ کریں آن لائن کورسز جو ہیں جس طرح میں نے کہا ان کو آویل کریں اور بھی ہمارے پاس جو بھی ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو جا ان پر کام کریں اور پیشنٹس کو ہم ڈیل کرنا سیکھیں ہم لوگ observe کریں observation ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جب تک آپ چیزوں کو observe نہیں کرتے آپ لوگ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہو دیکھتے نہیں ہو گوڑ نہیں کرتے تب تک آپ سکلز نہیں سیکھ سکتے تو ہم لوگوں کو چیزوں کو observe کرنا چاہیے اور اپنے اندر شوق اور لگن پیدا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ چیزوں کو سیکھیں شوق کے ساتھ پیشنٹ ہو کر انتھوزیازم کے ساتھ ہم چیزوں کو آویل کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو دوسرے میرا کوشن اینڈنگ پر ہم آتے ہیں کہ جب ایک انسان زیرو گریجیشن کے ساتھ آتا ہے تو ایک سوسائٹی اس انسان کو کس طریقے سے دیکھتی ہے جس کے پاس کوئی سکل شپ نہ ہو لائے گرم مجھے اب بھی یاد ہے کہ حالانکہ ابھی ہم ڈاکٹر نہیں بنے سیکنڈ ڈیر میں تو ابھی جب کبھی ہم گھر جاتے ہیں گاؤں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو انجیکشن لگانا آتا ہے کہ آپ اللہ پاس کر لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا یا وہ دوائی پوچھتے ہیں یہ تو ڈاکٹر بن چکے ہیں اور ان کو سارا کچھ آتا ہے تو وہ ہم سے ابھی صحیح سکل شپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو یہ کس طریقے سے فیل ہوتا ہے اور وہ ہمیں کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں ایسے انسان کو جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو آپ سوچیں امیجن کریں کہ ہم پانس سال میں بھی اس کر لیں اور پھر ہم اپنے گھروں میں جائیں اور وہ ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہ کر پائیں تو پھر کیا ایک سوسائٹی کے اندر ہماری ایمیج بنے گی یا ایک ایسے شخص کی ایمیج بنے گی جو کہ اپنے کام کے اندر ہی محارت نہ رکھتا ہو تو ایسے زیادہ اس کے اوپر جھوڑا پوائنٹ او فیو آپ کے ہیں دیفنٹی یہ ایک دکھی رگ ہے کہ جب بھی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کمی آئے گی جو کہ اپنے فیلڈ میں ماہر نہیں ہیں اور ان کے پاس اس فیلڈ کو کرنے کیلئے ایکسپرٹیز نہیں ہے تو تب کیا اس ضرور پیدا ہوگا پھر نیگٹیو پوائنٹ او ویو ضرور پیدا ہوں گے اسی لئے تو بہت سی جگہوں پر لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانا نہیں پسند کرتے اور بڑے افسوس کی بات ہے ڈاکٹرز کے مختلف نام رکھے گئے ہیں دیو تو دیر بہیویر اور دیو تو دیر لیکھ او کمپیٹنسی بیسکلی اور لوگ کسی کواک کے پاس یہ کسی بیٹھ ہوئے دیسپینسر سے میڈیسن لینا زیادہ ریلیابل سمجھتے ہیں اس کمپیٹو دوکٹر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسن جس نے اکتا نولیج بے اکوائیر نہیں کیا پیر بھی ایک ایسا تریٹمنٹ دے رہا مجھے جسے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں جس نے 5 to 6 år کی nego yaş里 کی و Idealer پوچی کی اور پھر بخش seraی به کییکی ہو گئے اور پھر پھر objectی کے جانب کسی کی وقت من جس detach دیو اللہ میں عٹی ڈرس subt Mut pensar اگر ہمارے پاس اچھے انجینئرز نہیں ہیں تو ہمارے پاس اچھے انجینئرز نہیں ہیں تو ہمارے پاس اچھے ڈیزائنز نہیں ہوں گے اگر کوئی کمپیٹنٹ پرسن آ بھی جائے اس فیلڈ کے اندر تو اس کو اوپر ٹرسٹ نہیں کر پاتی اور اس کو ریلائیبل نہیں سمجھتی ٹھیک 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 تو اس کو کمپیٹنٹ نہیں سمجھتی اور اس کو ریلائیبل نہیں ہوتے جبکہ بندہ اپنے ہنر کے اندر ماہر نہیں ہوگا اور دیکھیں سکلز کا مطلب بلکل یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں یا پھر یورسٹی کے اندر یا گریجویشن کے اندر اس ہنر کی بات کریں آپ کی سکلز کے اندر آپ کی کمیونکیشن بھی آتی ہے سکلز کے اندر آپ کی بات چیز ڈیلنگ یہ سارا کچھ آتا ہے اپنے کوئیکس کی بات کی کوئیکس کے پاس سوائے بات چیت کرنے کے اور کچھ شارٹ کٹس کے علاوہ ایسی اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو بسکلز کے اندر یہ سب چیزیں ہم لوگ اکوائر کرتے ہیں آخری کوشن میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ ہاو کین کمیونٹیز اینڈ فیملی سپورٹ ینگ پیپر ان اکوائرنگ سکلز سکلز اب ایک شخص ہے جس کے پاس جس نے گریجویشن کر لی ہے اور اس کے پاس سکلز نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا میسیج ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے لائف کو بیلنس کریں اور وہ کس طریقے سے اب وہ جو ٹائم تو گزر گیا اس کو وہ کس طریقے سے مینیج کریں ایما ایما ایٹس آنیو جی تو سب سے پہلے جو ہے معاشرے کو سپورٹ دینی چاہیے ان لوگوں کو جو سکلز کے بغیر سیکھ اپنا یہ ٹائم زائع کر چکے ہوتے ہیں ایک طرح سے لیکن بعد میں وہ اس پر پچھتا رہے ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیے انہیں اور جس طرح اگر ہم لوگ اپنے ہی پروفیشن کی بات کریں تو ہم لوگ جب ہاؤس جوب میں آتے ہیں تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس سکلز بہت تو ہم لوگ وہاں پر اس اپرچونٹی کو ایکوائر کریں اور جو ہے ڈیفرنٹ طرح سے چیزوں کو دیکھیں اور ڈیفرنٹ طرح سے چیزوں کو دیکھیں اور ڈیفرنٹ طرح کریں اور سیکھیں چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں پریکٹیکل فیلد میں آ کر اسی طرح اگر ڈیفرنٹ فیلز کی بات کی جائے اگر ہم لوگ انجینرین کے فیلد کی بات کرتے ہیں تو آپ جس بھی کمپنی کا یا جس بھی انڈسٹری کا حصہ بنتے ہیں وہاں پر چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک آپ سکلز کو نہیں سیکھیں گے آپ آگے سروائیو نہیں کر سکتے آپ کسی بھی پرٹیکلر پروفیشن میں آگے لے کر اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتے تو آپ سٹارٹ لیں چیزوں کو سیکھنا شروع کریں دوسروں کی مدد لیں اپنی فیملیز کی اپنے جاننے والوں کی اپنے جو ہیں سینئرز کی اور اپنے کولیگز کی انساروں کی مدد سے آپ سکلز کو سیکھنا شروع کریں تاکہ آپ جو ہے اپنی فیلڈ میں ایک پوزیٹیولی آگے جا سکیں جی بالکل صحیح کا آرمہ آپ میں اس میں میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے جو گراجوئیٹس ہیں جو کی سکلز جن کے پاس نہیں پوری جانا پہلی آگے چیزے ہیں گی جی جانا پہلی زیادہ ہے آگے عنہ ہم اپنےاری گئی ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہے ہاں میں ہم متجھیکیوں بہت سے لوگوں کے پاس شایدے ہیں اور کسی طرح ہے انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہے بیکن میں جانسا ہم اپنے اپنے پر آپ کے پاس تو اپنا وقت زائے کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ ان کو پوزیٹیو ایریاز کے اندر اپنی اینرڈی اور ٹائم کو انویسٹ کریں آج پل جیسے کہ ہمارے پر مختلف سائٹ ہیں جیسے کہ کورسرا یا ادیکس مطلب آپ دنیا کی پاکستان میں بیٹھے آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے ایک کورس کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سکل سٹ سیکھ سکتے ہیں اور جہاں بات کریں کمیونٹی کی یا پھر اپنی گورنمنٹ کی تو ہم صرف شکایت ہی نہیں کرتے یہ نہیں دروس ترویہ کہ ہم شکایت کرتے رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کون کونسی فسیلیٹیز ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں اور آویر ہیں اس بارے میں ان کو چاہیے کہ اس فسیلیٹی کا ان لوگوں کو بتائیں جو انتے بارے میں نہیں جانتے اس کی سب سے بڑی ایکزامپل ہے ٹیوٹا کولیجز آپ سب نے کبھی نہ کبھی اپنے زندگی پر دیکھا ہوگا سنا ہوگا ٹیوٹا کولیجز کے بارے میں جب وہ وکیشنل انسٹیوٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیفرنٹ جوکوں پر اوپن کیے ہوئے ہیں جہاں پر ڈیفرنٹ سکل سٹ سکھائے جوا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بیسک ایڈکیشن نہیں حاصل کیا جو گراجویٹ نہیں ہو پائے تو وہ لوگ بھی یہ سکل سیکھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور ایک ہنرمند شخص کے طور پر ایک ہنرمند شخص کے طور پر اپنا ایک اچھا کردار ادا کر شکتے ہیں مطلب وہاں پر پاپر ٹویننگ دی جاتی ہے الیکٹرکل کورس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ سکل سے ریلیٹڈ ہر طرح کی سکل سیٹس اور ہر طرح کی ٹویننگ ان انسٹیوٹس میں دی جا رہی ہے اور کس قیمت پر دی جا رہی ہے اور کیسے دی جا رہی ہے تو ان کورس کی جو فیس ہے وہ تقریباً نگیجیبل ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور کچھ کورس تو ایسے ہیں کہ ان کو کرنے پر ریٹرن میں گورنمنٹ آپ کو پیسے دیتی ہے مطلب آپ کو جانا ہے اس انسٹیوٹ کو جائن کرنا ہے وہاں سے سکل سیکھنی ہے اور آپ کو گورنمنٹ پی کرے بھی جب ہمارے پاس اس طرح کی فیسلیٹیز ہیں آن لائن ان پرسن نہ کرند منصور مقصود اپنی ooh ناولیج đین اور ان کو ہم ہوس کریں کہ وہ جائیں اور یہ سکلز اقوائر کریں چاہے اُڈھیں اس کے لئے ڈیجิٹل پلاٹ فارمز کو یوز کرنا پڑے یا پھر ڈیجlebان قرآن اور اس کے اندر ایک اور surf بڑا کر دائر داع کر سکتے ہیں وہ پڑے لکھی لوگ جے جن کے پاس ہائے نولیج اور ہائیر ایڈکیشن ہے کہ وہ اپنے ایڈیا کے اندر ایک خاص انسٹیٹوٹ بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیول کے کیوں نہ ہو اپنے گھر تک محدود رکھ سکتے ہیں اس کو اور اس میں اگر وہ تینٹن سٹوڈنٹس کو بھی وہ خاص سکلز اور وہ نولیج اپنا ٹانسفر کر دیں تو اس کا ایک سوسائیٹی پر بہت پوزیٹیوپ ایمپیکٹ نیزر آئے گا. Okay! Thank you so much for your valuable information. So, the take home message for you is that, it has never been late to do a good thing. آپ نے اس سے سکلشپ نہیں کی ہے تو آپ آج سے بھی کریں. چھوٹے چھوٹے ایفٹس بھٹ کریں. You all have resources internet, media, social media, everything you have. all you just need to have an ambition and enthusiastic personality so best of luck for future انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ next podcast میں اللہ حافظ